اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں پر ایک نظر آج کورونا اپ ڈیٹ اس طرح رہا بیل نام زلہ میں کورونا پوزیٹیو مریضوں کی تائداد پچاس سے بھی کم رہی آج پوزیٹیو مریضوں کی تائداد بتیس رہی تو تیرسٹ مریض ڈسچارج ہوئے چرموری گاؤں کے قریب نیا کچھا ڈپو کو رد کرنی کے لیے چرموری بینکن ہڈلی گاؤں کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے اسے رد کرنے کی مانگ کی پڑتی بیماریاں اور شہر کے کودے کرکٹ کا ڈپو چرموری گاؤں کے قریب کرنے سے سہت کے مسائل پر بھی ڈی سی بیلگام کو مطالبہ پیش کیا گیا بیلگام شہر کے دہات میں سکولی بچوں کو آن لائن کلاسیز کا انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں کو پہاڑوں پر بارش میں چھاتے کے ساتھ بیٹھ کر کلاسیز کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا سکولوں کی مرمت کے ساتھ بچوں کو آن لائن کلاسیز کے لیے بیتے سہولتوں کو مہیا کرانے کا مطالبہ خانہ پوری یوہ سمیتی کے جانب سے بیلگام ڈی ڈی پی آئی کو دیا گیا بیلگام زلہ کانگریس سدارت کے لیے کافی ناموں کی چرچہ جاری ہے حال ہی میں بینہی ناولگٹی کا اپنا دور مکمل ہونے کے بعد نئی سدارت کسی حاصل ہو سکتی ہے اس طرف شہر کی توجہ ہے آنے والے چناؤں میں کانگریس سکتہ دار پزیر بھی ہو سکتی ہے ایسا کیاز بھی لگایا جا رہا ہے لہٰذا کون بنے گا صدر شہر بیلگام کی بحث شہر میں دیکھی جاری محض پندرہ سو روپے کے لیے ڈھاوہ مالک کا قتل ہونے کی واردات یمکہ حبلی کے نزدیک پنچھوٹی ڈھاوہ پر ہوئی حاصل اطلاع کی مطابق پنچھوٹی ڈھاوہ یمکہ حبلی پر مارا ماری کے درمیان سلوہ کے لیے ڈھاوہ کے مالک پرکاش ناغنور گئے معاملہ محض پندرہ سو روپے کا تھا جسے لے کر بحث ہو رہی تھی پر درمیان میں سلوہ کے لیے گئے پرکاش ناغنور پر ہی حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اسپطال جانے کے بعد ان کی موت ہونے کے بعد گئی ایک بزرگ شخص جو پونہ سے بیس سالوں بعد بیلغام شہر آیا تھا بیلغام آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو تلاش کیا پر گھر والوں کا کہیں آتا پاتا نہیں لگا لہٰذا مایوس ہو کر آخر خودکوشی کرنے کی کوشش اس شخص نے کی جسے ہیلپ اور نیڑی ادارے کے افرادوں نے اس شخص کی جان بچائے اور اسپطال میں داخل کیا ریپبلک پارٹی آف انڈیا سمتہ سینک دل کی شاہ کا آج افتتہ اجلاس گووی ہلی گاؤں میں عمل میں آیا اس وقت بطور مہمانے کچھوں سی بیلغام جلہ صدر پروشران شندیو کے ہاتھوں اس افتتہ کی اجلاس ہوئے اس وقت بیلغام جلہ اکلیتی مورچہ صدر محترمہ دلچاتہ سندار اور دیگر جمداران موجود رہے بیلغام کارپوریشن چناؤں کو لے کر پھر سرگرمیاں جاری ہوئی ہیں کہاں یہ بھی جارہا ہے کہ ابھی چھے مینے انتخابات کے لیے لگ سکتے ہیں پر کچھ ہی مینوں میں بھی ہونے کے امکانات کا اظہار کیا جارہا ہے لہٰذا ایمیس کی جانب سے کل چالیس مراتھی کارپوریٹروں کو کامیاب کرنے کا اعلان کیا گیا وہ آزا رہے کہ یام آئیم آرپی آئے آمد بی پارٹی کانگریز بھاجپا کی جانب سے بھی اپنے امیدوار اتاری جانے کی بات گئی جانے اہم خبروں کے بعد اہم موضوع پر ایک نظر دلپ کمار کے موت کے بعد ایک بات جو سامنے آئی ہے وہ ہے دلپ کمار سہرابانو کے رشتوں پر تفسریں ہوتے دیکھے جا رہے ہیں لہٰذا یہ سب بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ سہرابانو نے جس قدر اپنے شوہر کے خدمات کی اسے نہ صرف بلائے جا سکتا ہے بلکہ اسے کچھ سیکھ بھی لی جا سکتی ہے اس معاملے کو تھوڑا الگ یہ رکھا جائے کہ فلمی دنیا اور یہاں کے رشتے خود فلمی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا لہٰذا دلپ کمار سے عمر میں بائیس سال بڑے شخص کے ساتھ شادی کر تقریباً پچپن سال تک ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہ ہونا آخری دور میں اس قدر خدمات کرنا واقعی سرانی ایک کہا جاتا جبکہ تمام راستے کھولے تھے پیسہ بھی بے شمار تھا نوکروں کے ذریعے بھی بیمار شخص کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے دگر کاموں میں مصروب سارابانو ہو سکتی تھی لیکن سارابانو نے ہر لمحہ ان کے دیکھ بال کر سچی بیوی کا فرض ادا کیا معاشرے میں ہم روز دیکھتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں مقتصر سی زندگی میں میاں بیوی بچے بھائی بہن جن سے پیار محبت کی زندگی جینے کے ہم آپ سے اختلاف کی ناکپرٹ بگز اپنے دیلوں میں رکھتے ہوئے خوبصورت زندگی کو کیسے جہنم بنا لیتے ہیں آج اگر محض عدالتوں کی یا یہ ہاتھوں کا چکر ہی لگایا جائے تو بے شمار معاملے ایسے ہیں جو طلاق لینے کے لئے قطار لگا کر کریں سارابانو نے اپنی ملاقات میں کہا کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے جب انسان کو دو قدم پیچھے جانا پڑتا اور خاص کر بیویوں کو دو قدم اپنے شوہر سے دور ہو کر یہ چلنا بہتر رہتا ہے اور چلنا چاہیے کتنی بڑی بات کئی تھی انہوں نے اور شاید آج کی لڑکیوں بھی بجائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیس کرنے سے زندگی سے سمجھوٹا کرنا سیکھے کیونکہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے اور یہ سچ چاہیے بہت مختصر اور خوبصورت زندگی بلکل ہفتے ہفتے مسکراتے گزار سکتے ہیں تب جب اپنی زندگی سے سمجھوٹا کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سمجھوٹے لڑکیوں کوئی کرنی چاہیے لیکن جب اپنے ماں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر میں لڑکی قدم رکھتی ہے تو نئے نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لینے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ساسسور اور دگر رشتوں کو اپنے خدمات اپنے برطاؤں کے ذریعے دلوں میں جگہ بنانی کی کوشش کرنی چاہیے پر امومن یہاں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کو سکایا ہی جاتا ہے کہ اپنے شوہر کو لے کر شادی کے فوراں الگ رہنا لہٰذا ایک خوبصورت زندگی بسنے سے پہلے اجڑنے کے راستے پر چل پڑتی ہے ہم ہر روز گلی محلے میں اس طرح کی وارداتیں دیکھتے رہتے ہیں اور تاجیب بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں پہلے تو وقت بہت کم ہے اور اس میں لڑائی جھگڑوں کیلئے اتنا وقت آ کر کہاں سے لاتے ہیں امر کے آخری پڑاو تک سائرہ بانو کی خدمات واقعی سرانیاں اور سبکاموز ہیں گھروں میں شوہر تو دور کی بات جب بڑے والدین بسترے مرض پر ہوتے ہیں تو خدمات کرنے میں بیزاری شاید ہی کسی کے گھر میں نہ دیکھی جاتی ہو کہنے کے لئے ہر چیز بہت آسان ہے پر جب ایک مریض پھر وہ کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا شخص ہو پھر اس کے باوجود بھی امیر لوگ روپے پیسے دیکھ اور خادم رکھ سکتے ہیں پر عموماً درمیانی کلاس کے گھروں میں پہلے وہ طویل عرصے تک مریض کا بستر پر رہنا اور پھر دوائیاں علاج کے لئے ہر وقت دوڑنا امتحان سے بڑھ کر نہیں رہتا لہٰذا مریض کے حالات تو موت مانگے تو ابھی نہیں آ رہی جیسے رہتی ہے سوائے دیندار لوگوں کے اور وہ بھی واقعی آخرت کے طلبگار ہو کہ اس کا بدلہ مجھے آخرت میں لینا ہے اور شاید ہی آج کے دنوں میں ایسے لوگ مل سکتے ہوں ہم نے ایسے کئی بچے طلاق تو لے لیتے ہیں پر جذبات میں اکثر فیصلے غلط لیے جاتے ہیں جس کی کیمن اس لڑکی کو ہی چکانی پڑتی ہے ہم نے ایسے ہوں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے بڑے والدین کو اسپطال میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جبکہ بڑے والدین کو نہ تو بات کرنی آتی ہے اور نہ ہی کچھ دیکھ سن چکتے ہیں آج بھی آپ اگر بڑاپا گھروں میں بڑے عمر سیدہ لوگوں کو پوچھو گے تو ہر ایک کی ایک اپنی کہانی جو دل دہلا دینے والی رہتی ہے اپنے بچوں کے لیے خون پسینہ ایک کر والدین پرورش تو کرتے ہیں پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑاپے میں والدین کو برداشت کرنا بچوں کو ناغوار گزرنے لگتا ہے کچھ ہی اپتے پہلے ہی اپنے گھر کے بزرگ شخص کو چوڑا گھاٹ میں چھوڑ کر گئے مستقل بارش میں سرک کے کنارے بھیگتے ہوئے بزرگ کو ایک سماجے خدمات انجام دینے والے شخص نے لے کر حقیقت جاننی کی کوشش کی تو گھر کے لوگوں نے ہی سے مرنے کیلئے چھوڑا تھا خیر اس طرح کے کئی واقعے دیکھ جاتے لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے بڑاپی کی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے قسمت کبھی شوہر کو تو کبھی بیوی کو پہلے ہی اٹھا لیتی ہے اس کے بعد کی زندگی تو بچوں کے سہاری گزارنا ہوتا ہے بڑاپا سوائے امتحان کے کچھ نہیں رہتا پر افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ زیادہ تر رشتے شادی کے کچھ کی دنوں میں ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں چھوٹی چھوٹے مسائل پر زیادہ تر اس میں اکثر دوست اہباب اڑوس پڑوس رشتے داروں کے بہکاؤں میں آ کر طلاق تک پہنچتے دیکھا جاتا ہے لڑکی کی محبت میں والدین فیصلہ تو لیتے ہیں اور عدالات یا جماعتوں کے ذریعے طلاق کا راستہ اکتیار کیا جاتا ہے پر زندگی جب امتحان لینے پر آتی ہے تو کوئی وہ ساتھ نہیں دیتا کم عمر لڑکی کی زندگی جیسے جیسے گزرنے لگتی ہے لڑکی بوجھ ہونے لگتی ہے اپنے گھر والوں پر پھر گھروں میں تناہوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے کہنے کا مطلب میاں بیوی کو ہی زندگی کیسے گزار دیاں سوچنا ہوتا ہے اچھے اور برے وقت میں شوہر اور بیوی کو ہی فیصلے آپسی سمداری سے لینے ہوتے لیازہ سماج میں بڑھتے طلاق کے معاملے کہیں تو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں تربیہ تعلیم کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے پر خطابی علم سے تجربے کا علم زیادہ اثر دار ہوتا ہے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والا یا سمجھنے والی ہمیشہ خسارے میں ہی آتے ہیں سکھ میں سب ساتھی دکھ میں نہ کوئی کی طرح اچھے وقت میں آپ کے اردگیر نظر آئیں گے برا وقت بھی اچھے میں تبدیل کرنے کی قوت خاص کر عورتوں میں ہوتی ہے سمجھداری سے گھر کے ماحول کو خوشدوار کرنے کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت میں ہی رکھی ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا گھر کبھی کسی نہوست کا شکر نہیں بن سکتا ہر حال میں صبر کا دامن تھامنے والا کبھی ناکام و ناموراد ہو ہی نہیں سکتا جس میں زیادہ کردار خواتین کا ہوتا ہے لہٰذا فلمی دنیا جہاں فہش و ریانیت کا بازار لگا ہوا رہتا ہے جو بھی ہو پر سارا بانو نے دلیب کمار کی ہوش جانے کے بعد ہر رما خدمات کرنا یقیناً قابل تعریب کہہ سکتے ہیں فلمی ستاروں پر عذاب کس طرح خدا کہاتا ہے ایک الگ موضوع ہے جس پر الگ بحث ہو سکتی ہے پر برائی کے دلدل میں بھی کبھی اچھی بات ہوتی ہے تو غور کرنے میں کیا ہر جائے پر اتنا ضرور ہے کہ بطور ایک بی بی سارا بانو نے اپنے شوہر دلیب کمار کی بس طرح مرض پر خدمات مثال ہی کہہ سکتے ہیں جس سے ہم سب کو خود سیکھنا چاہیے جبکہ اس طرح کی قصے آپ کو شاید ہی ملتے ہو کیونکہ یہاں کے زندگی چکان چون چمکتی گلیمرس پیسہ روپیہ دولت ایاشی سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی زندگی کو اصول پر گزارنا یہاں بھی کچھ کم نہیں ہے اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ آپ موسیقی